اسلام علیکم میرے پیارے ویورس امید کرتا ہم سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں شیف راشد آپ کے ساتھ آج دال مکھنے لے کے آیا ہوں جو کہ بنانا ہی بہت آسان اور ایزی ایسی پی ہے اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا مور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں بیان کمپریس کریں شیئر این لائک کریں ان چیزوں کے لیے دھرکار ہے سب سے پہلے ہم نے بوائل دال لینی ہے جس کو ہم آر آر کی دال کرتے ہیں مکھنی گریبی لینی ہے فریش کریم کسطوری میتھی گی اور بٹر لینا ہے اور ڈرائ چلیے مکھنی دال بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین لینا ہے پین کے اندر ہم نے بٹر ایٹ کرنا ہے اگر آپ دیسی گی ایٹ کرنے سے تو دیسی گی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے تھوڑا سے اس کو میلٹ کرنا ہے بٹر میلٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں گریوی ایٹ کرنی ہے گریوی ہم نے ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو گریوی کو تھوڑا سا کوک کرنا ہے تاکہ ہماری گریوی اچھے سے گرم ہو جائے اگر آپ کو گریوی کی ریسپی چاہیے تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوئے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو ہم نے گرم کرنے کے بعد ابھی دال ایٹ کرنی ہے جو ہمارے پاس کوک ہے کوک میں نے اس لیے پہ لے کر چکا تھا کیونکہ اس دال کو کافی ٹائم لگتا ہے اس دال کو آپ نے کم سے کم دو سے دائی گھنٹے بوائل کرنا ہے اگر آپ کے پاس پریشر کو کر ہے تو آپ کو ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے اس کو بوائل کرنا ہے دال ایٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کریں اور ایک اور دو بوائلنگ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ ہمارے سوس اور دال اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں دیکھیں یہ ویورز ہمارے دال اور سوس اچھے سے مکس ہو چکی ہے اس کو ہم تھوڑا سا میش کریں گے سپون کی مدد سے تاکہ اور ہمارا اچھا سا فلیور آجائے دال کو میش کرنے کے بعد ہم نے اس دوری میتھی ایٹ کرنی ہے ایک چھٹکی اور اس کو ایک اسطوری میتھی کو آپ نے اپنی ہاتھیلی میں مسل لینا ہے کھٹوری میتھی آپ نے ڈالنے کے بعد اس میں فریش کریم ایٹ کرنی ہے تاکہ ہمارا اچھے سا کریمی سا فلیور آجائے کریم ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور آپ نے ڈیش آؤٹ کر لینا ہے امید کا تو ہمیورز آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں اور مور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی 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 موسیقی